بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی یہ گائیڈ لائنس آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے دین آپ نے جو ہے وہ کالیج میں ایڈمیشن کے لئے اپلائے کرنا ہے تو بہت ساری باتیں اس میں میں آپ لوگوں کو کروں گا جو یقیناً آپ لوگ کے لئے کافی فائدہ مند ہوں گی تو اب سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس سال جو ہے وہ گورنمنٹ کالیجز میں جو ایڈمیشن ہے وہ سی کپ کے جو فارم ہے وہ سیونج جولائی سے اویلیبل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے آج آج جولائی ہے اور وہ کل اویلیبل سٹارٹ ہو گئے ہیں یعنی آپ آپ فارم جو ہے وہ فل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایڈمیشن جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سال نائنٹ کے ریزلٹ کے بیسس پہ ہوں گے اور یہ ایڈمیشن جو ہے وہ پرویجنل بیسس پہ ہوں گے اچھا پرویجنل ایڈمیشن کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کلاس میٹرک میں جو پرسنٹیج ہے وہ کم ہو جائے گی تو ایڈمیشن کینسل ہو جائے گا اور دوسرے گورنمنٹ کالیج میں ایڈمیشن ہو گا جہاں آپ کی پرسنٹیج میریٹ پہ فال کرتی ہوگی بسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ فور ایڈمیشن کلاس میں پرسنٹیج ہے نائنٹی اور جس سپوچ کے آپ کو جو ہے وہ فور ایڈمیشن کے سٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو ڈی جے سائنس کالیج میں ایڈمیشن ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ کا نائنٹ کی بیس پہ لیکن جب جیسی میٹرک کا ریزلٹ آتا ہے اور اس میں آپ کی پرسنٹیج ایٹی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی پرسنٹیج آپ کی گر جاتی ہے دین جو ہے وہ آپ کا اگر ڈی جے کالیج میں آپ کا میریٹ بن رہا ہوا تو اس میں ایڈمیشن آپ کا رہے گا ادروائز آپ کا ایڈمیشن ڈی جے کالیج سے ختم ہو کے جو ایٹی پرسنٹیج کے مطابق جو کالیج ہوگا میریٹ لیس والا اس کالیج میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا آئی ہوپ کہ یہ بات میری آپ کو لوگ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ جو میریٹ لیس بنے گی ٹھیک ہے اس کی میریٹ لیس کے اگر آپ کی پرسنٹیج اس کے برابر آ رہی ہوئی تو دین آپ کا اس کالیج میں ایڈمیشن رہے گا ادروائز آپ کا ایڈمیشن جو میریٹ لیسٹ ہوگی اس کے مطابق دوسرے کالیج میں ہوگا ٹھیک ہے میری بات آپ لوگ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اچھا لاسٹ شیئر جو تھا وہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ کلاس نائن کا جو پاسنگ ریشیو تھا وہ ہنڈیٹ پرسنٹ تھا کیونکہ کرونا کی ویرے سے تمام بچوں کو پاس کر دیا گیا تھا تو اس ویرے سے جو ہے وہ کافی آلموس تمام اسٹڈنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کالیج میں اپلائے بھی کریں گے جس کی ویرے سے گورنمنٹ کالیجز میں جو ہوتی ہیں وہ سیٹس ہوتی ہیں دیکھیں ہر کالیج میں نا ہر فکیلیٹی کی ایک سیٹس ہوتی ہیں اتنی لیمیٹیڈ سیٹس ہوتی ہیں جیسے فرگیمپل پری انجیننگ کی کوئی بھی ایکس ویز ایٹ کالیجز میں سو سیٹس ہیں اب اس کالیج میں فرگیمپل چار سو بچوں نے اپلائے کر دیا ہے تو چار سو بچوں کو تو اس کالیج میں انمیشن نہیں مل سکے گا نا کیونکہ سیٹس سے صرف ہنڈریڈ ہے تو کن کو ملے گا جن کی ٹوپ کی پرسنٹیجز ہوں گی ٹھیک ہے تو اس فرصے جو ہے وہ اس بار تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ آلموسٹ ہنڈیڈ پرسنٹ ریزلٹ آیا تھا تمام بچے پاس ہوئے تھے اچھا یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر جیسے منسک انہیں کہ ہو سکتا ہے ہر کالیج کے کلوزنگ مارکس جو ہے وہ تھوڑے بڑھا دیا جائے دیکھیں کلوزنگ مارکس ہوتے ہیں کہ جس پہ منیمم کرائیٹیریہ ہوتا ہے جس کے اوپر ایڈمیشن جو تھا وہ لاسٹ ایئر ہوا تھا فور ایکجمپل کوئی بھی ایکس ویز ایٹ کالیج ہے اس کا جو لاسٹ ایئر کلوزنگ مارکس تھے وہ پانسو ستر تھے لیکن اس سال وہ ہو سکتا ہے پانسو نوے ہو جائیں کیوں کیونکہ آلموسٹ تمام بچے پاس ہوئے تھے تو اس وقت سے میریٹ جو ہے آلموسٹ بڑھے گا اچھا یہ ہے لاسٹ ایئر کلوزنگ پرسنٹیج فور ڈیفرنٹ گروپ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سال جن بچوں نے گورنمنٹ کالیج میں ایڈمیشن لیا تھا ان کی جو منیمم ریکوارمنٹ تھی وہ اتنی تھی یہ جو مارکس یہاں پر منشن ہے یہ آپ کو ساڑھے آٹھ سو مارکس کے سافر منشن ہے ٹھیک ہے کیونکہ پہلے نائیتھ اور میٹرک نے کل ملا کے کراچی بورٹ کے ساڑھے آٹھ سو مارکس ہوتے تھے اور اب وہ یارہ سو ہو گئے ہیں لیکن آپ پرسنٹیج سے گیس لگا سکتے ہیں کہ جو کمپیوٹر سائنس میں آپ نے کسی بھی کالیج میں ایڈمیشن لینا ہے لڑکوں نے تو اس کے لیے کم از کم سیونٹی سکس پوائنٹ نائن پرسنٹیج چاہیے تھی اس کے بغیر آپ کا کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن نہیں ہو سکتا تھا اس سے کم اگر ہوگی تو آپ کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے کسی بھی گورنمنٹ کالیج میں اسی طریقے سے پری انجنرنگ میل میں بھی 50% چاہیے تھی 50% پہ آپ کو پری انجنرنگ میں کہیں بھی ایڈمیشن مل سکتا تھا لیکن ظاہر سی بات ہے 50% پہ آپ کو تھوڑا جو ہے آپ کے کالیج جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس کی جو رینکنگ ہوگی وہ کم ہوگی اگر آپ کی 90 ہوگی تو آپ کو آدم جی میں ملے گا 80 سے اوپر ہوگی تو ڈی جے میں مل جائے گا ٹھیک ہے اگر 50 ہوگی تو پھر 50 کے ساتھ سے آپ کو کالیج میں ایڈمیشن ملے گا یہ وہ مارکس ہیں جو منیمام ہے یعنی اتنی پرسنٹیج آپ کو چاہیے ہیں اگر آپ کو کس بھی گروپ میں ایڈمیشن لینا ہے اس سے کم ہوگی تو کسی بھی گورنمنٹ کالیج میں آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لاسٹ ایر کی پرسنٹیجیز ہیں اسی طریقے سے پری میڈیکل فی میل میں بھی 50 پرسنٹ چاہیے تھی اور پری میڈیکل میل میں بھی 50 پرسنٹ دین کومرس میں آپ کو اگر آپ کی 40 پرسنٹ ہے تو کومرس میں بھی آپ کو ایڈمیشن مل سکتا ہے میل اور فی میل دونوں میں 40 پرسنٹ پر ہومینٹیز میں بھی 40% پر آپ کو میل اور فیمیل دونوں میں مل سکتا ہے اور ہومک نومکس فیمیل میں آپ کو 40% پرسنٹیج پر کسی بھی کالج میں جو تھا وہ ایڈمیشن مل سکتا تھا تو یہ پرسنٹیجی تھی جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی اچھا یہاں پر ایک چیز اور بھی آپ کو بتاتا چلوں اگر کسی سٹوڈنٹ کے مارک جو ہیں وہ کم تھے تو وہ گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا اس سال منی مارکس کی ریکارمنٹ بڑھ بھی سکتی ہے دیکھیں یہ جو پرسنٹیج ہے 76.9% یہ سال بڑھ بھی سکتی ہے یہ تمام پرسنٹیجز بڑھ سکتی کیونکہ کرائٹیریہ جو ہے میریٹ جو ہے وہ اس بار ظاہر سی بات ہے بڑھے گا کیونکہ پچھلے سال 9 کلاس میں تمام بچے پاس ہوئے تھے اس وجہ سے اگر ان سے کم پرسنٹیج ہوتی ہے تو آپ اس پرٹیکولر گروپ میں ایڈمیشن نہیں لے پائیں گے اس لئے ہماری ٹیم ایڈمیشن کے ایشیوز کو ریزولف کرنے کے لئے ورساک گروپ بنا رہی ہے ہر سٹوڈنٹ کو ان کی پرسنٹیج ایریے کے سافت سے ورساک گروپ میں ایڈ کیا جائے گا اور گورنمنٹ کولیج ریکممنٹ کیا جائیں گے اچھا پرسنٹیج کی ریجسٹریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے فرم فل کرنے میں آپ لوگوں نے جلد بازی نہیں کرنی ہے کیونکہ اکثر جو ہے وہ سٹارٹنگ ڈیز میں تمام دیکھیں فرم جو ہے وہ فل ہونا شروع ہو گئے ساتھ جولائی سے تو آلموسٹ ہر بچہ کوشش کرے گا میں پہلے دن اپنا فرم فل کر لو دیکھیں یہ بات اس میں بتا جاری کہ آپ پہلے دن فل کریں یا آخری دن فل کریں اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اسی کولیج میں ایڈمیشن ملے گا جس کا آپ کا میرٹ بن رہا ہوگا چاہے آپ کچھ بھی کر لیں تو اس وقت سے آپ لوگوں نے فرم کو بڑے دھیان سے فل کرنا ہے کیونکہ اس میں کافی چیزیں ہیں آپ کی ایٹ کلاس کے مارکس ہیں فائف کلاس کے مارکس ہیں آپ کا کمپلیٹ ڈیٹا ہے آپ نے نام اپنا بائیو ڈیٹا بلکل صحیح اس میں انٹر کرنا ہے کیونکہ یہی چیز اگر آپ گلت کر دیتے ہیں کوئی ایک بھی ڈیٹا میں مسٹیک ہو جاتی ہے تو وہ پھر آپ کے پورا فرسٹر سیکنڈر تک وہ چلتی رہے گی تو اس کو ریموف کروانا کافی مشکل ہو جائے گا دین آپ نے کلیر لی جو ہے وہ اپنے ڈیٹا صحیح فل کرنا اس میں یہی بات بتایا جاری ہے کہ آپ فہلے فل کریں یا لاس میں فل کریں کالیج آپ کو آپ کے مارکس کے مطابق ہی ملے گا تو آئی اوپ کے یہ تمام اسٹرکشنز آپ لوگ کو سمجھ میں آگئے ہوں گی کوئی کیوری ہو تو مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں فرینڈ نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ ساتھی ساتھ آپ کو ایک چیز اور بھی بتاتے چلوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ پرینجنیرنگ میل فیمیل اس کے علاوہ تمام گروپس کی جو کٹ آف مارکس کی لسٹی وہ بھی میں نے ایک ویڈیو میں شیئر کی ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو بھی دیکھئے اور اپنے کٹ آف مارکس کا جو ہے وہ بھی دیکھئے کہ آپ کا کس کالیج میں جو ہے وہ آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے دین آپ وہ کالیج اس کے نام سیلک کیجئے گا ٹھیک ہے جلد بازی اس میں مت کریں تاکہ آپ لوگ کا کالیج جو ہے وہ آرام سے آپ کا کالیج میں ایڈمیشن ہو سکے لیکن یہ یاد رکھیے گا آپ کی پرسٹیش 50 ہے اور اگر آپ ڈی جے کالیج کا نام لکھ رہے ہیں تو کبھی بھی ایڈمیشن نہیں ہوگا تو اپنے کالیج کے ساپ سے ہی نام لکھئے گا ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئے ہوگی کوئی کیوریو تو کومنٹ میں پوچھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ